ہیلو آئیس سب کو رام رام جیسی کافی ٹائم باد یہ بلوگ آ رہا ہے اور جیسی آج میں بتانے والا ہوں بھٹے پہ مٹی کیسے بنتی ہیں تو میں نے اسی کے ساتھ اپنے گھر سے پکڑ لی گاڑی اس لیے مجھے ریستے پہ مل چکی تھی گاڑی اب میں ڈاریکٹ بھٹے پہ جاؤں گا اور اس کے بعد میری مسین کھڑی ہے پھر مسین سے کیسے مٹی ملاتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو اسی کے ساتھ میں پہنچ گیا اپنی مسین پر اور آپ دیکھ رہے ہو مسین چل رہی ہے اور سامنے جوہاں نیچے گار پڑی ہے اور یہ گار ہمیں اس ٹرولی میں بھرنی پڑتی ہے اس ٹرولی میں گار بھرنے کے بعد جب یہ پوری فول ہو جاتی ہے فول ہونے کے بعد پھر ہم یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ آگے گار ہے یہ ایک دن پہلے اس میں پانی بھر دیتے ہیں مٹی بھر دیتے ہیں اور وہ پانی مٹی خوب بڑیا کر کے جب پھول جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم اسے لے کے جاتے ہیں پسار بولتے ہیں کھیتوں میں کھیتوں کی پسار بنا رکھیں کچھ اس طرح اور پھر کچھ اس طرح ہم یہ چھوٹے گلے کٹ لیتے ہیں مٹی کے مٹی کے گلے کٹنے کے بعد جس کا ہی بھٹا ہوتا اس کے نام کا سانچہ ہوتا اس سانچے میں مٹی ڈالتے ہیں پلان کرتے ہیں بڑیا کر کے ٹھوک دیتے ہیں پلان کر کے ایکسٹر مٹی جو ہوتی ہے اسے ہٹا دیتے ہیں ایکسٹر میٹی ہٹانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے سوانچے کو بڑے آرام سے نیچے کی سائٹ رکھنا ہوتا اور پھر دیرے دیرے اوپر اٹھانا ہوتا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایٹ بند گئی ہے کچھ اسی طرح سب ایٹ بند گئی ہے اور اسی طرح میں ایٹ بنانی سیکھا ہوں مجھے دو دن لگے تھے ایٹ بنانے میں تو گائس کام کچھ بھی برانی ہوتا ہمیں سب کام کرنے چاہیے جیسے کہ میں مسین چلاتا ہوں اور آنے والے ٹائم میں میں جتنے ہی ویلوگ ڈالنے والا ہوں وہ مسین کرتا ہوں